بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمتل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبہ واللہ یضاعف لمن یشاہ واللہ واسع علی صدق اللہ لزید موزز اور محترم ناظرین آج آپ کے خدمت میں ایک ایسر ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہماری مدد کرتا ہے ہمارے چلنے میں ہماری عزت میں ہمارے زندگی میں ہمارے گھر میں ہمارے سفر میں کسی اعتبار سے بھی ہماری نیکیوں میں وہ ہماری مدد کرتا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب میں اللہ تعالی نے واضح فرمایا فرمایا کہ اللہ کی رحم خرچرنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ کہ اللہ تعالی جس طرح ایک دانے سے بالی اگاتا ہے اس کے اندر سو دانہ ہوتا ہے ایک دانے میں سے ایک جس طرح آپ سٹا جس کو کہتے ہیں اور اس کے اندر پھر سو دانے ہوتے ہیں اور پھر اللہ جللہ شانو وطم محسانو نے انشاءت فرمایا کہ مثل حبتن امبتت سبعہ سنا بلا فی کل سنگلتی فی کل سنگلتی میں تو حبا اللہ جللہ شانو وطم محسانو ایک دانے سے سات سٹے گاہ دیتا ہے یعنی اور پھر ایک کے اندر سو دانہ کر دیتا ہے اور اس طرح اللہ جللہ شانو وطم محسانو جس طرح چاہے اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اس پر برکت عطا کر دے بڑھا دے اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے میرے پیارے ناظرین قرآن کریم کی اس آئے کریمہ سے جس کی میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یعنی ایک دانہ کی مثال جب ایک دانہ بویا جاتا ہے تو اس دانے کی اوپر سے سات بالی نکلتی ہیں اور ہر اس ایک بالی کے اندر سو دانہ ہوتا ہے یعنی ایک سے سات سو دانہ یا اس سے بھی زیادہ اسی طرح کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے ایک درہم ایک روپیہ تو اس طرح برکت عطا کرتا ہے جس طرح کہ قرآن پاکی اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نوکو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جب دینے لگو تو گنا نہ کرو پوچھا یا رسول اللہ گنا کیوں نہیں چاہیے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا گننے کی ضرورت نہیں ہے اب جب آپ گن کے دوگے تو حساب بھی جواب الگیل کے ملے گا جب بے حساب دوگی تو دینے والا بھی بے حساب دے گا اب ہمارا حساب بے حسابی تو پھر بھی محدود ہے اس کا حساب بے حساب ہونا تو بالکل ہی شان والا ہے لہذا حضور نے اپنے گھر اپنے سب سے پہلے حضرت اسماع کو یعنی اپنے قریب رہنے والوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینا مجھے اتنا محبوب ہے کہ میرے پاس اگر اہد پہار کے برابر سو نہ ہو میرے پیارے ناظرین اب درہ غور کریں حضور کی ان فرامین پر فرمایا کہ اگر اہد پہار کے برابر سو نہ ہو درہے اب اہر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں جو ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ بھی بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اہد پہار کے برابر میرے پاس سو نہ ہو تو میں تین دن اور تین راتیں نہ گزرنے دوں اور سارے کا سارا صدقہ کر دوں میرے پاس کچھ نہ بچیں یعنی اتنا مجھے پسند ہے یہاں سے یہ بات وادی ہو گئی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند ہے کہ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ مال ہو وہ اللہ جل لشانہ و تمہ حسانہ کی راہ میں خرج کریں حضرت جانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت کی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنانا چاہتا ہوں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے یہ حضرت جانس کی روایت ہے جب اللہ تعالی نے زمین کو بنایا تو زمین ہلنا شروع کی زمین ہلنا شروع ہوئی پھر اللہ تعالی نے اس کے اوپر سخت پہاڑوں کو گاڑ دیا پہاڑ یہ جو جبال ہیں جن کو انگلیش میں ماؤنٹنز کہتے ہیں یہ گاڑ دیئے اور ان کی سختی کی وجہ سے زمین تھم گئی صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ان پہاڑ کے جو پتھر ہیں یہ کتنے سخت ہیں حضور نے فرمایا اس سے بھی سخت ہے پوچھا کون فرمایا وہ لوہا ہے جو اس پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے حضور نے صحابہ نے برس کیا پھر اس سے زیادہ حضور نے فرمایا اس سے بھی ایک چیز زیادہ طاقتور ہے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ہے فرمایا لوہے کو بھی پکھلانے والی آگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کے طریقے سنیے اور مانو کو تعدہ فرمائی کری کیجئے فرمایا کہ لوہے سے بھی ایک چیز سخت ہے اور طاقتور ہے وہ آگ ہے پھر ساتھ ہی پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس آگ سے بھی ایک چیز سخت ہے پوچھا وہ کیا فرمایا وہ پانی ہے آگ پر ڈالا جائے تو اس کو بھی بھجا دیتا ہے پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس پانی سے بھی ایک چیز طاقتور ہے وہ کیا وہ ہوا ہے جو کہ ہوا ہے تو یہ یعنی یہ پانی جو ہے یہ بھی خوشک ہو جاتا ہے اور یہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر آپ مومنٹ ہو جاتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور اب سنیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے تائیں ہاتھ کا دیا ہوا وہ صدقہ ان سب چیزوں سے طاقتور ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں اس طرح وہ دے کہ تائیں سے دے اور بائیں کو بھی خبر نہ ہونے دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور صدقہ دینے والے کی ساری پریشانیوں کو پور کر دیتا ہے یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا بس ایک بڑا ہی پیارا واقعہ اس کے بعد میں سنا کے تو بات کو ختم کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ واقعہ سننے ہیں آپ نے امان تعدہ ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ اور تذکرت العلیہ میں یہ واقعہ منقول ہے آپ فرماتے ہیں میں حاج پر گیا حاج پر گیا تو میری دورانے حرم یعنی حرم میں بیٹھا تھا میری آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے وہ آپ اس میں بات کر رہے ہیں ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ اس سال کتنے حاجی آئے ہیں تو دوسرے نے کہا چھے لاکھ حاجی آئے ہیں اس نے پوچھا کتنے حاجیوں کا حاج قبول ہوا دوسرے فرشتے نے جواب دیا آئے تو چھے لاکھ ہیں کہ ہے کسی ایک کا بھی حاج ان کی وجہ سے قبول نہیں ہوا ہے اب جب یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتی ہے جب یہ فرشتے نے کہا چھے لاکھ حاجی آئے اتنی تعداد میں آئے لیکن کسی کا بھی حاج قبول نہیں تو میری آنکھ کھل گئی میں گھبرا گیا گھبرا کے اٹھا تو میں پریشانی کے حال میں تھا پھر دوبارہ عباد آئی اور دوسرا فرشتہ بول کے کہتے ہیں ہاں ایک بات ہے کہ ایک شخص ایک شخص فلان علاقے میں شام کے آئیڈیا میں رہتا ہے جس کا نام علی بن موافق ہے اور وہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگوں کا حاج قبول ہو گیا ہے پوچھا وہ کیسے اس ایک کی وجہ سے ان سب کا حج کیسے قبول ہوا تو کہا گیا کہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں میں اٹھا اٹھ کے پھر میں چلا میرے اندر یہ کپ کپی تھی میرے اندر تجسس تھا کہ میں پتا کروں کہ کس طرح وہ بندہ علی جس کا نام ہے وہ کرتا کیا اس کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نہیں بلکہ چھے لاکھ لوگوں کا حاج قبول ہو گیا ہے چلتے چلتے پہنچے تو پتا چلا کہ وہ شخص جوتے سیرے والا ایک شخص تھا اس کے پاس بیٹھے جا کے اسے پوچھنے لگے کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں میں تیرے پاس آیا ہوں یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے مجھے بتا کہ تیرا عمل کونسا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا اس کی چیخ نکل گئی وہ کہنے لگا عبداللہ بن مبارک میں تمہیں کیا بتاؤں حاج تم کر کے آگے ہو لیکن میں تیس سال سے تڑپ رہا تھا کہ میں حاج کی جاؤں گا میں اپنے اللہ کا کھر دیکھوں گا اپنے پیا اپنے آقا کریم کے روزے مقدسہ کی حادری دوں گا تیس سال مال جمع کرتا رہا مزدوری کرتا رہا تین سو درہم جمع ہوئے میری بیوی حاملہ تھی میں ایک رات ایسا ہوا کہ میری بیوی حاملہ نے گوشت کا گوشت کی فرمائش کر دی میرے ہمسائے گھر سے گوشت پکنے کی سمیلہ رہی تھی میں جو گیا دروازہ کھٹ کھٹایا اس نیت سے گیا کہ تھوڑا سا گوشت ان سے لے کر بیوی کو دیتا ہوں تو اس کی تسلیح ہو جائے گی دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے ہاتھ میں نکلا تو کہنے لگے کہ وہ علی کہنے لگے کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ بھائی اس گوشت کی پکنے کی تو مجھے بھی تھوڑا سا دے دیجئے میری بیوی بیمار ہے تو اس شخص نے آنکھوں سے آنسو جھاری ہو گئے اور رو کر کہنے لگا علی تم میرے دربادے پر آیا ہے تمہیں کیا بتاؤں آٹھ دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں پکا آٹھ دن سے میرے بچے بھوکے پڑے تھے بس جب بچے بھلک رہے تھے تو میں رات کے وقت باہر نکلا میں کسی کے آگے بات نہیں پھلاتا باہر ایک جگہ پر جہاں مردار پڑا ہوتا ہے وہاں ایک کسے کا گوشت پڑا ہوا تھا مرا ہوا قدہ پڑا تھا بس میں نے چھوڑی لی کٹ کے لا کے تو یہ اس میں پکایا یہ میرے لیے تو حلال ہے تیرے بچوں کے لیے تیرے لیے حرام ہے میں تجھے نہیں دے سکتا وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو میں پسینوں پسین ہو گیا واپس آیا جو میں نے تین سو درمہ حج کے سمحال کے رکھے تھے میں وہ لے کر گیا میں اس بھائی کے حوالے کر دیئے میں نے کہا جا اپنا گھر کا سازت سمان لے اپنے بچوں کو غلہ دیں کھانا دیں بس میرا بس ایک ہی تو وہ عمل ہے تیس سال کی کمائی کو جو حج کے لیے تھی میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا بس یہی ایک عمل ہے اور تو میرے پاس کو خاص نہیں ہے تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا مبارک ہو تجھے اللہ نے اس عمل کو قبول کر لیا ہے اتنا قبول کیا ہے تو حاج تو نہیں کرنے گیا اللہ تعالی نے تیری وجہ سے چھلاک کا بھی حاج قبول کر لیا اور ساتھ اللہ نے تیرا بھی حج ایک روایت میں تو ایسا ہے کہ تیرے نام کب ہر سال حج ہوتا رہے گا ایک فرشتے کی جیوٹی لگا دی ہے کہ وہ تیرے نام کا حج کرتا رہے میرے بھائیو یہ یہ صدقہ کرنے کے فضائل ہیں صدقہ کرنے کی اللہ تعالی کی طرف سے ان آیات ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی تفیق عطا فرمائے حضور نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال لے کی سب سے بہترین سبیل ہے سب سے بہترین طریقہ ہے بلا کی دیوار بلا جب ہے وہ صدقے کی دیوار کو نہیں فلانگ سکتی صدقے کی دیوار کو بلا ہے نہیں فلانگ سکتی نہ بیماری فلانگ سکتی ہے نہ دکھ فلانگ سکتا ہے نہ تقلیف فلانگ سکتی ہے نہ جادو فلانگ سکتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں تفیق عطا کی ہے رسول اللہ کا عمدی بنایا ہے ہمیں بھی اللہ تفیق عطا فرمائے کہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ